نحمد و نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم نوہجری کے واقعات کو دیکھیں گے جس میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ بنو تمیم کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اب جب یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو دیہاتی لوگ تھے پتہ نہیں تھا تو انہوں نے حجروں کے باہر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے کر پکارا تو اس پر سورہ حجرات کی آیت نمبر چار نازل ہوئی جس میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں بے شک جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں سمجھ رکھتے تو اس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر سے ہی پکارا اس کے بعد اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں سے اعلان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو آپ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں اور قسم کھائی تھی کہ ایک ماہ تک ان کے قریب نہیں جاؤں گا اس کے بعد اسی سال میں غزوہ تبوک کا معارکہ پیش آیا اور غزوہ تبوک کی تفصیل یہ ہے کہ سخت گرمی میں یہ غزوہ تھا اس میں سخت گرمی تھی اور بہت طویل فاصلے کے بعد یہ تبوک کا شہر موجود تھا تبوک کی جگہ موجود تھی یہاں پہ مسلمانوں کو پہنچنا تھا اور یہ تقریبا جمعہ رات کی شاہ میں نبیل السلام نکلتے ہیں اس معارکہ کے لئے تیس ہزار کا رشکر اور ایک روایت میں آتا ہے ستر ہزار کا رشکر اس کے لئے روانہ ہوا تیس ہزار سے مراد بڑے اور جنگجو صحابہ تھے باقی ستر ہزار کو ملا کے خادم اور جدو سے لوگ ہوتی ہیں جنگ میں ان سب کو ملا کے ستر ہزار کی بھی روایت ملتی ہے ان حالات میں مسلمانوں کے لئے سفر کرنا بے حد تکلیف کا تھا کیونکہ توشہ سفر کی گلت تھی سواریوں کی کمی تھی دشمن کی قوت اور کسرت اور طویل بیابانی مسافت تھی اور خجور کا پھل تیار تھا صحابہ کا لوگ سائے اور پھلوں میں رہنا پسند کرتے تھے ان سب چیزوں کو ان سب لجری لائف کو چھوڑ کے جانا صحابہ کے لئے عام انسان کے لئے بہت مشکل تھا لیکن صحابہ کے لئے آسان تھا کیونکہ ایمان بنا ہوا تھا دلوں میں یقین تھا اللہ کی ذات پر اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر پختہ یقین تھا نبی علیہ السلام اور جتنے بھی صحابہ تھے سب گئے سوائے تین لوگوں کے جن کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آئے گا ان کے علاوہ سب لوگ اس جنگ میں شریف ہیں اور بلکہ جن لوگوں نے شرکت نیکی ان کے بارے واللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ اس حالت میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور غم میں افسوس میں تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں اس کنڈیشن کے علاوہ سب لوگوں نے اس غزوے میں شرکت کی اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین تھے جنہوں نے غزوہ میں شرکت نہیں کی تھی ان کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ منافقوں میں سے دو بھائی بن سوید اور حارس بن سوید جلاس بن سوید اور حارس بن سوید دو بھائی تھے یہ دونوں قبیلہ اوسکے تھے اور انہوں نے شرکت نہیں کی اور یہ کہنے لگے ان میں سے ایک بولا اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم گدھوں سے بتر ہیں ناؤذب اللہ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا ہمارے نبی کے بارے میں اس انسان نے یہ بکواس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی اطلاع ہوئی آپ نے اسے بلا کر دریافت کیا تو وہ صاف مکر گیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت ناظر کی کہ وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اس کلمہ کفر سے اپنے ظاہری اسلام کے بعد کھل کر کافر ہو گئے اور اس پر نبی علیہ السلام نے ان کی توبہ پیش کی تو پھر اللہ کی طرف سے ایک اور آیت ناظر کی سورہ عالی عمران کی کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں جو کافر ہو گئے ہیں مسلمان ہونے کے بعد ایمان لانے کے بعد تو یوں اللہ پاک نے منافقین کے بارے میں قرآن مزید نازل فرم اور اس کے ساتھ مزید جو منافقین تھے ان میں سے ایک اور منافق وہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہنے لگا نبی علیہ السلام نے بلکہ ایک خوشخبری سنائی تھی صحابہ کو کہ جہاں ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں روم پر جہاد کرو رومیوں کی لڑکیاں تمہاری لونڈیاں ہوں گی تو اس پر ایک جو منافق تھا جد بین کیس یہ کہنے لگا کہ میں جب عورتوں کو دیکھتا ہوں تو صبر نہیں کر سکتا فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہوں لہٰذا مجھے جہاد میں شرکت کی زہمت نہ دیجیو ہاں آپ کی مالی مدد کروں گا تو جب منافق نے یہ نبی علیہ السلام سے بات کی تو آپ علیہ السلام خاموش رہے بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کیا سورة توبہ کے آیت نمبر انچاس جس میں فرمایا اور ان منافقین میں سے بعض شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت دیجئے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے یعنی وہ کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں نہ جاؤں اور مجھے خرابی میں نہ ڈالیے تو اس طرح اللہ پاک نے ان منافقین کا ان کے دل میں جو بات تھی ان کے طرز کو بیان کیا قرآن مجید میں تو یہ منافقین کا حال تھا اس کے بعد کچھ جو تین صحابہ تھے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ تین یہ تھے کعب بن مالک اسلمی جو بشور شاعر تھے اور دوسرا تھے ہلال بن امیہ اور تیسرا تھے مرارہ بن روی یہ تین لوگ ایسے تھے جو اس میں شامل نہ ہو سکے غزبہ میں شامل نہ ہو سکے انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا عذر رکھا جب انہوں نے عذر رکھا تو پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس روز تک ان کے ساتھ کوئی کلام نہ کیا ان پر افسوس اور غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی اور ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صدقے دل سے توبہ کی اور منافقوں کی طرح جھوٹ بہانے نہیں تراشتے تھے یہ لوگ یعنی کہ غلط بات نہیں کرتے تھے انہوں نے صحیح بات بتائی اور اللہ پاک نے ان کو معاف کر دی اور اسی صور میں جب غزوہ تبوک مسلمان جا رہے تھے تو رستے میں قوم سمود کی بستی آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کی بستی آئی تو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کھانے پکانے کی چیزیں وہاں پر دیکھ رہے ہیں پینے کی چیزیں پینے کے لیے پانی اور کھانے وغیرہ کے لیے پانی لے رہے ہیں وہاں سے تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ان کی رہائیس گاہوں میں جانا ہو تو روتے ہوئے جاؤ اگر رونا نہ آئے تو مت جاؤ تاکہ جو عذاب ان پر نازل ہوا وہ تم پر نازل نہ ہو اور نہ وہاں کا پانی پیو نہ وضو کے لیے استعمال کرو کسی نے اس سے ہڈی ہڈی یا پکائی ہو تو اسے گرا دے کسی نے اس سے ہنڈیا پکائی ہو تو اسے گرا دے کسی نے آٹا گوندہ ہو تو اونٹوں کو کھلا دے یعنی کہ اللہ کی نبی نے اس عمر کی طرف توجہ دلا ہی ہے کہ جس بستی پر اللہ کا عذاب آیا ہو اس بستی پر اس طرح گزرو کہ تمہیں رونا آئے اس کو تفریغہ نہ بناو اس کو سیرگہ نہ بناو جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو اور اس علشکر میں آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی اونٹنی گم ہو گئی جس کا نام کسوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ویسے تو کمزور سی اونٹنی تھی لیکن یہ گم ہو گئی تو صحابہ اس کو ڈھونڈنے کے لئے گئے کہیں کہیں نہ ملی تو اس پر آپ کی جو علشکر میں ایک منافق تھا یزید بن البنت منافق کہیں لگا محمد بن عبداللہ تو کہتے ہیں میرے پاس آسمان کی خبر آتی ہے تو کیا انہیں اپنی اونٹنی کی خبر نہیں تو نبی علیہ السلام نے اس پر جواب دیا کہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس بات کے جو اللہ مجھے بتا دے تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ وہ فلا جگہ ہے اور یہ اس کی مہار درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے چنانچہ صحابہ گئے اور وہاں اونٹنی کو پایا اور لاکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور اس کے بعد اسی اسی سفر میں ایک سام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ رستے میں ایک بڑا سام نمودار ہوا کچھ تھی رستہ کے درمیان کھڑا رہا پھر رستے سے ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ سام کیسا تھا صحابہ نے رسکیا اللہ کے رسول آپ بھی بہتر جانتے ہیں تو فرمایا یہ ان جنات میں سے ہے جو مکہ آ کر میرے ہاتھ پر اسلام لائے تھے ان کی رہائش اس جگہ ہے یعنی اس سام کی رہائش وہ فلان جگہ ہے وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا اور اس نے تمہیں بھی سلام کہا تو صحابہ نے جواب دیا والکم السلام ورحمت اللہ تو یہ بھی آپ علیہ وآلہ وسلم کا موضع تھا کہ جاندار چیزیں آپ کو سلام کیا کرتی تھی اور آخری واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوخ سے واپس آئے تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس مقامات پر نماز پڑی اور بیس مقامات پر نشان دہی کی انہی بیس مقامات پر بیس مساجد تعمیر کی گئی بعد میں